اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل فیشن اینڈ سٹائل ویورز آج میں آپ کو کیپری کا ایک بہت ہی اچھا ڈیزائن بنانا سکھاؤں گی یہ دیکھیں یہ بہت ہی پیارا ڈیزائن یہ کیپری کا ڈیزائن ہے آپ اس کو کمیز کے دامن پہ بھی بنا سکتے ہیں بازوں پہ بھی سب سے پہلے آپ دو انچ چوڑی ایک پٹی لے لیں اس کو ڈبل فولڈ کریں اور اس کو پریس کر لیں اب اسے ایک سائٹ سے سلائی لگا لیں اگر آپ کے پاس کپڑے کی لیندھ کم ہے تو آپ دو یا تین پٹیاں بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ ان سے ہم نے چھوٹے سائز کی پٹیاں کٹنی ہیں اب ان پٹیوں کو سیدھا کرنا ہے سوئی کی مدد سے دو ٹانکے لیں اور سوئی کو الٹا کر کے اس پٹی کے اندر سے گزاریں اور دوسرے کنارے سے سوئی کو باہر نکال لیں آپ دھاگے کو کھینچنے کے لیے آگے سے کپڑے کو سیٹ کریں اور آہستہ آہستہ سارے کپڑے کو دوسری طرف موڑتے جائیں اور دھاگے کو باہر کھینچتے جائیں ویورز یہ طریقہ ڈیٹیل کے ساتھ میں نے آپ کو لوب بنانے کی ویڈیو میں بھی بتایا ہے اس ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا ساری پٹی کو سیدھا کر کے اس کا جو جوڑ ہے اس کو درمیان میں رکھیں اور اس کو پریس کر لیں یہ دیکھیں ہماری پٹیاں تیار ہیں اب چار انچ پہ نشان لگا کے چار انچ لمبائی کی پٹیاں کٹنی ہیں آپ چار انچ لمبائی کی کافی زیادہ پٹیاں کٹ لیں یہ کیپری کی لمبائی میں سے کپڑا نکالنا ہے چار انچ کپڑا کٹیں آدھا انچ پہ دونوں طرف نشان لگائیں اور ایک نشان درمیان میں لگائیں اور ساری پٹیاں اس طرح اوپر سیٹ کر کے درمیان سے سلائی لگا لیں درمیان سے سلائی ہماری لگ چکی ہے ساری پٹیاں اٹیچ ہو گئی ہیں اب ہر پٹی کو کونے سے اس طرح فولڈ کر کے آدھا انچ پہ جو نشان لگاوا ہے اس پہ سلائی لگاتے جائیں اس طرح سے پٹی کا پہلے ایک کونہ فولڈ کرنا ہے ہاف تک اور پھر اس کے ساتھ دوسرے کو بھی فولڈ کر کے اوپر سے سلائی لگا لیں موسیقی یاد رکھیں پٹی کے دونوں کونے جو ہیں وہ درمیان میں بلکل برابر فولڈ ہونے جائیں اس طرح ڈیزائن بہت ہی خوبصورت بنے گا موسیقی یہ دیکھیں ہماری ایک سائٹ سے سلائی لگ چکی ہے اب اسی طرح آپ نے دوسری سائٹ سے بھی پٹیوں کو فولڈ کرنا ہے دونوں کنارے درمیان میں فولڈ کر کے آدھا انچ کے نشان پہ سلائی لگاتے جانا ہے سیم وہی میتھرڈ ہے جو آپ نے ایک سائٹ پہ کیا ہے یہ دیکھیں اس طرح فولڈ کر کے اس پہ سلائی لگا لیں اب درمیان والی سلائی پر آپ نے موتی لگا لینے ہیں اور اس پٹی کو آپ نے کیپری کے ساتھ اٹیچ کر کے اوپر سے سلائی لگا لینے ہیں اب فریل کے لیے آپ نے ساڑھے تین انچ چوڑی ایک پٹی لے کر اس کو ڈبل فولڈ کرنا ہے اس طرح سے اور اس میں آپ نے تقریباً ایک ایک انچ کی پلیٹ ڈالنی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے بڑی بڑی ایک ایک انچ کی پلیٹ آپ نے ڈالنی ہے اور اس کو سلائی کر لینا ہے اس طرح سے سلائی لگاتے جائیں اور ایک ایک انچ کی پلیٹ ڈالتے جائیں یہ ہماری فریل تیار ہے اس کو کیپری کے ساتھ اٹیچ کر لیں اب فریل کو موڑ کر اوپر سے سلائی لگا لیں تاکہ آپ کی ساری پلیٹیں پکی ہو جائیں اور ان کا رخ نیچے کی طرف ہو جائیں اب ہم نے فریل کا ڈیزائن بنا کے اس پہ موٹی لگانے ہیں ہر پلیٹ کا کونہ موڑیں اس طرح ٹرائنگل شیپ میں اس کو کر کے وہاں پہ ایک موٹی لگا کے اس کو پکا کر لیں اس کے بعد اگلی پلیٹ کو موڑیں اور اسی طرح اس کو ٹرائنگل شیپ دیں اور وہاں پہ بھی ایک موٹی لگا لیں اسی طرح آپ نے ساری پلیٹس کو ٹرائنگل شیپ میں موڑنا ہے اور اوپر ایک موٹی لگا کے اس کو پکا کرتے جانا ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ڈیزائن بن رہا ہے ویوئرز اگر آپ کو ہماری ڈیزائننگ ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور ہمیں کمنٹ کیا کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو وزٹ کریں ہمارے چینل پر آپ کو ڈیزائننگ سے ریلیٹڈ بہت سی اچھی ویڈیوز ملیں گی جن میں ڈیفرنٹ ڈیزائنز کی ویڈیوز بھی ہیں ٹیوٹوریلز بھی ہیں یہ دیکھیں ہمارا ڈیزائن بن کے ریلیٹ ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی آسانی سے ہمارا کیپری کا یہ ڈیزائن بن گیا آپ بھی اپنی کیپری کا یہ ڈیزائن ضرور بنائیے گا اور ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ کیسا بنا یہ ڈیزائن آپ کمیز کے بازو دامن یا فروکس پہ بھی بنا سکتی ہیں اگر آپ کو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ